اچھا جی جنٹیمن آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈس ایڈوانٹیج آف کو ایڈوکیشن یعنی کو ایڈوکیشن کے نقصانات ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے یہ ٹاپک آپ کو انیشل انٹرویو کے ایسے میں بھی آئے گا انیشل انٹرویو میں سپیکنگ کے لیے ٹاپک ملتا ہے وہاں بھی آئے گا ایسیز بی کے ایسے لیکچر ایٹ اور ایسیز بی کے گروپ ڈسکیشن میں بھی یہ ٹاپک آپ کو آئے گا ٹاپک تھوڑا سا نیگیٹیو ہے کہ ڈس ایڈوانٹیج ہم کیا بتائیں گے کیونکہ ڈس ایڈوانٹیج سے کو ایڈوکیشن کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا تو اگر آپ ایڈوانٹیج دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ویڈیو ہم نے وہ اپلوڈ کی تھی اس میں کچھ پوائنٹ آپ کو نیگیٹیو بھی ملیں گے کچھ پوزیٹیو بھی تو آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کوائنٹ پھر چوز کرنا چاہتے ہیں اپنے لئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کو ایڈوکیشن کے ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن میں ہے جی جب میل اور فی میل ایک کلاس میں پڑھتے ہیں سکول کالج یا یونیورسٹری میں اس کو کہا جاتا ہے کو ایڈوکیشن یعنی کمبائنڈ ایڈوکیشن ابھی ہم دیکھیں گے کو ایڈوکیشن کے ڈیس ایڈوکیشن کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی جب کو ایڈوکیشن ہوتا ہے اس میں لیس کنسنٹریشن ہوتی ہے جب بھی میل اور فی میل سیم کلاس میں پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ لیس کنسنٹریشن بھی ہو سٹڈی کی طرف یہ ایک ڈیس ایڈوکیشن کا بتا سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی بعض وقت آپ دیکھیں بیک ورڈ ایڈیس کے کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ کوئی ایڈوکیشن میں پڑھیں تو کلچر کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں پیرنٹس کمپوٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو وہ چاہتے ہیں کہ میلز میلز کے ساتھ سکول میں پڑھیں اور فی میلز فی میل کے ساتھ پڑھیں تو یہ بیک ورڈ ایڈیس کے لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے جی ہمارا کلچر ایسٹرن کلچر ہمیں الاؤ نہیں کرتا ایکسیپٹ نہیں کرتا کوئی ایڈوکیشن ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کوئی ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ میلز اپ کے لئے الگ سکول ہو فیمیلز کے لئے الگ سکول ہو تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج آپ اس کا بتا سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی بعض اوقات میل ٹیچرز ہوتے ہیں کلچرز میں یونیورسٹیز میں تو کوئی ایڈوکیشن میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فیمیل جو سٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ کمفٹیبل نہیں ہوتی میل ٹیچرز سے پڑھنا لیکن استاد کا مقام جو ہوتا ہے وہ باپ کے برابر ہوتا ہے لیکن بعض اوقات تھوڑا سا وہ کمفٹیبل نہیں ہوتی سٹوڈنٹس کیونکہ جس طرح وہ کمفٹیبل ہوں گی فیمیل سے پڑھنا ایسے وہ میل سے نہیں ہوں گی فیمیل سے وہ ہر قسم کے سوال پوچھ سکتی ہیں تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج آپ اس کا بتا سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا نیگٹیب ہے لیکن انیتھیکل ایکٹیوٹیز بھی کوئی ایڈوکیشن میں چانسز ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد سوال ہے جی مزید پوائنٹ ہے جی نیکسٹ ریلیشنشپ دیو تو اپوزرٹ جنڈلز دے میں انوالڈ ان ریلیشنشپ اور ڈسٹرکٹ ہو سکتے ہیں وہ سٹڈی سے یہ بھی آپ ایک ڈس ایڈوانٹیج بتا سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی تھوڑا سا نیگٹیب ہے لیکن یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کرائم ریٹ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے ایڈوکیشن میں بھی زیادہ بیان کیا تھا اس سے پہلے اس کے بعد یہ ہے جی سوشل پریشر سٹوڈنٹ میں فیس سوشل پریشر فار سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز آپ کے سوسائٹی میں آپ سے ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں فیملی میں ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں جب آپ کی گھر کی کوئی فیمل آپ کی قزن بہن وغیرہ سیم آپ کی کلاس میں پڑھ رہی ہوتی ہے تو پھر آپ سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی آپ کے ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے تو آپ کا یہ سوشل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں کہ فیمیل نے آپ سے زیادہ نمبر لیے دوسرے آپ کا ایک پریشر بھی کوئی ایجوکیشن میں ہو سکتا ہے اس کے بعد لیک آف پرائیویسی بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایجوکیشن میں فیمیلز پرائیویسی کی وجہ سے وہ کمپیٹیشن نہیں ہو سکتی میلز کے ساتھ پڑھنا تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہم بتا سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی کمپیٹیشن فار اٹنشن بعض اوقات کمپیٹیشن ہوتا ہے توجہ کے لیے اٹنشن کے لیے سٹوڈنٹ کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے میلز کہتے ہیں کہ ٹیچر ہمیں اٹنشن دے فیمیلز کہتی ہیں کہ ٹیچر ہمیں اٹنشن دے تو اس سے بھی یہ کمپیٹیشن ہوتا ہے اور وہ اچھی طرح سے گین نہیں کر پاتے ہیں جب کوئی اٹنشن یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج آپ بتا سکتے ہیں جب کوئی اٹنشن ہوگا تو ظاہری باتیں کلاس بھی بڑی ہوگی ظاہری باتیں کہ تعداد بھی زیادہ ہوگی اگر پندرہ فیمیلز ہوں گی تو بیس میلز ہوں گے بڑی کلاس بن جائے گی اس میں ایک ایک کو توجہ دینا ایک ایک بچے کو انڈیویجیلائز ڈیٹنشن دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی ایک آپ ڈس ایڈوانٹیج اس کا بتا سکتے ہیں اس کے بعد نیکس تیجی ڈسٹرپشن آف سٹڈی انوائرمنٹ بعض اوقات جب میلز ہوتے ہیں وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتے فیمیلز کے ساتھ پڑھنا اور دسٹرپشن ہو جاتی ہے کلاس میں دسٹرپشن یا فیمیلز بھی کمپیٹیبل نہیں ہوتی تو یہ بھی آپ ایک پوائنٹ اس کا بتا سکتے ہیں ٹوپک تھوڑا سا نیگٹیف تھا لیکن کچھ پوائنٹ سے اس میں زیادہ پوائنٹ پوزیٹیف ایک دو نیگٹیف پوائنٹ ہیں تو پوزیٹیف پوائنٹ آپ لے کے وہ آپ اس سے میں بھی بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ جنٹرپن ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس سے اپلوڈ کریں گے انیشل انٹرویو کے لیے بھی اسیس بی کے لیے بھی لکھتی رہیٹ گروپ دسکشن سب کچھ آپ کو اس چینل پہ ملے گا چینل کا نام ہے اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن کلاسز لیں جہاں پہ آپ کی کمپلیٹ تیاری ہوگی انیشل انٹرویو کی بھی اس سے رائٹنگ کی بھی سب کچھ ہم آپ کو کروائیں گے ڈیلی آپ انگلیش سپیکنگ کی بھی پریکٹس کریں گے اسیس بی کے لیے بھی اگر آپ کلاسز لینا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے وٹسپ کا نمبر شو ہو رہا ہے انیشل والوں کے لیے کیا فیسلیٹیز ہوں گی آپ کو انیشل ٹیسٹ کی کمپلیٹ تیاری کروائیں گے اس سے رائٹنگ کی کمپلیٹ تیاری آپ کو کروائیں گے سب ٹاپکس آپ کے کور کرائیں گے اس کے بعد سپیکنگ کی آپ ڈیلی پریکٹس کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے انیشل انٹرویو کی تیاری ہوگی موک انٹرویوز آپ دیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی کتنی تیاری ہوگی کتنی آپ کو مزید کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب سے تیاری کریں چینل کا نام ہے آئیس اس بی سمارٹ سٹیڈی کمپلیٹ آپ کو یہاں پہ بھی سب کچھ ملیں گے سال ٹاپکس ملیں گے اس سے رائٹنگ کے گروپ دسکیشن لیکچر ایٹ کے انٹرویوز کے لیے بھی آپ کو کافی ٹپس یہاں پہ ملیں گی تو چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں باقی آپ کے جس قسم کے بھی سوالات ہوں گے اس ورسیف نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں